کہاں ہے تو سکون ڈھوندوں تجھے کس راستے نومان لوگ ڈاؤن کی وجہ سے گھر میں بیٹھے بیٹھے پریشان ہو چکا تھا کبھی ٹی وی کھول لیتا تو کبھی سوشل میڈیا پر دیر گئے رات تک لگا رہتا لیکن پھر بھی اس کو سکون نہیں مل رہا تھا یار کروں تو کیا کروں کچھ سمجھ نہیں آ رہا اللہ اکبر اللہ اکبر صبحوں کی نماز پڑھتے ہی نومان نے قرآن کھولا اور اس کی تلاوت کرنے لگا تلاوت کرتے کرتے اس کی نظر اس آیت پر پڑی فوراں ہی اس کی نظر اس کی میننگ پر پڑی اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے اس کو سمجھ آ گیا کہ حقیقی دل کا سکون تو اللہ کے ذکر ہی میں ہے اب وہ روزانہ تلاوت کے ساتھ ساتھ تفسیر قرآن سراط الجنان کا مطالعہ بھی کرنے لگا اب اس کی بیچینی سکون میں تبدیل ہو چکی تھی